بیٹھے گزر رہے تھے کچھ لوگ آگ کی پوجہ کر رہے تھے غریب نواز کی نگاہ کرم پڑ گئی کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں کہنے لگے کہ ہم اس کی پوجہ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا اس سے کیا فائدہ کہ ہم اس کی پوجہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مرنے کے بعد ہی ہمیں نہ جلائے مرنے کے بعد ہی ہمیں نہ جلائے کہا کتنے دن ہو گئے کوئی کہنے لگا چالیس سال ہو گئے کوئی بولا ساٹھ سال ہو گئے کہا ذرا اس میں ہاتھ رکھ کے دکھانا جب ہاتھ رکھنے کی باری آئی تو کس میں ہمت تھی کسی میں ہمت نہیں تھی آپ نے اپنے پیر کی جوتی نکالی وہ نکال کے بولے لو موئین ودین کا پدن تو الگ بات ہے اگر اس میں ہمت ہو تو میرے پیر کی جوتی جلا کے دکھا دیں میرے پیر کی جوتی جلا کے دکھا دیں آپ کے انگاریں تیز تھی puis آپ چھو دیتی اسے جتنی جھگا پہ رکھی تھی خدا کی قسم اس جگا کو گلزار بنا دیا گیا تھا کافی تیر کے بعد غریب نواز نے یوں ہاتھ ڈالا جوتی نکال کے باہر رکھ دی جیسی آپ نے باہر نکالی لوگ کہنے لگے باپا تم تو کافی زمانے سے پوجھتے ہو گئے اس آپ کو جو اس نے تمہیں نہیں جلایا گئے غریب نواز فرماتے ہیں میں اس کی بادت نہیں کرتا کہا پھر کس کی بادت کرتے ہو کہا میں اس کی بادت کرتا ہوں جس نے آگ کو پیدا کیا گئے نظام کائنات کو بنایا گئے یہ کہہ کے جب جانے لگے لوگوں نے قدم پکڑے کہنے لگے بابا صرف قرامت دکھا کے نہ جا ہاتھ بڑا کے دامن ملے کہ ہمیں بھی خدا کا بنا کے چلا اللہ اکبر یہ شان غریب نواز کی ہے یہ میرے مصطفیٰ کے شہزادے ہیں ان کے در کی سخاوت کی بات کون کرے کہاں سے لاؤگے ان کی مثال یہ تو مولا علی کے بیٹے ہیں سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے دل کا قرار ہے یہ سیدوں کے آنگل کا مہتہ پھول ہے یہ ان کی نسلوں کا معاملہ تو یہ کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور حلیقہ سیکھ میرے غریب نواز کی چوکھٹ سے عمر چودہ سال گئے نوکری جننات کر رہے ہیں آپ نے کچھ نہیں کہا تھا آپ اپنے کام میں مصروف ہو گئے اللہ اکبر علم دین سیکھا آپ نے علم دین سیکھنے کے بعد اللہ اکبر اس سے پہلے کی کہانی بتاؤں آپ اپنے باغ میں بیٹھے تھے وہ آپ کے باغ کے اندر ایک بزرگ نام حضرت ابراہیم ہندوسی رحمت اللہ تعالیٰ لی یہ مجزوب آدمی تھے آپ کے باغ میں آئے جیسی آکے بیٹے میرے غریب نواز سے کہتے ہیں بیٹے بھوک لگی ہے اللہ اکبر آتا کہ فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھالا ہو آکے کہتے ہیں بیٹے بھوک لگی ہے غریب نواز کہتے ہیں اچھا بابا ذرا ٹھیر جائیے ان مجزوب کو بیٹھایا آپ باغ میں گئے پکے ہوئے انگور کا ایک کچھا لائے لا کر کے رکھا ایک کنگور دھوکے بزرگ کو دیتے جا رہے ہیں کھلاتے جا رہے ہیں آج کسی کے عام کے باغ میں قدم رکھ دینا ہم نہیں جانی اگر ٹاغوں پہ لٹھ نہ مارا تو پھر کہنا مولوی تو غلط کہہ کے گیا تھا یہ آج کی کنجوسی ہے اور ان کے گھر کی ثقافت دیکھو ایک ہی باغ ہے آکے کا بیٹے بھوک لگی ہے جو سب سے پکاں گچھا تھا وہ لائے ہیں ایک کنگور کھلاتے جا رہے ہیں مجزوب کہتے ہیں بیٹے تبھارا نام کیا ہے اتنا سنا آپ فرماتے ہیں مجھے حسن کہا جاتا ہے کہا کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو آپ کہتے ہیں میرے باپ بھی سید ہے میری ماں بھی سید ہے ماں حسنی سید ہے باپ حسینی سید ہے اتنا کہا تھا کہتے ہیں ٹھہر جائیے اللہ اکبر جو ہاتھ میں انگور تا بزرگ کے ٹھہر جاتا گئے ہاتھ اس کے بعد آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا آدھی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا نکالنے کے بعد کہتے ہیں آج حسن میری تلاش مکمل ہو چکی ہے اتنا غریب نواز سن کے کہتے ہیں بابا کہنا کیا چاہتے ہو کہتے ہیں تم نہیں جانتے ہو جو میرے پیرو مرشد تھے مجھے انہوں نے ایک روٹی عطا فرمائی تھی اور کہا تھا آدھی روٹی پوری زندگی تجھے کھانی ہے اور یہ آدھی روٹی تیرے پاس امانت کے طور پر رہے گی جیسی اتنی بات کہی ہے کہ حضرت امانت کس کی کہ میرے مرشد نے کہا تھا سنو جب تم اپنے سفر پہ ہوگے تمہاری ملاقات ایک بچے سے ہوگی جس کا نام حسن ہوگا وہ خاندان سادات سے ہوگا اللہ وقبر کا جب اس سے ملاقات ہو جائے تو آدھی روٹی اس کو دے دینا اتنا سنا غریب نواز کہتے ہیں بابا اس روٹی سے ہوگا کیا فرماتے یہ تو تم جانور دینے والا جانے پہنچانا میرا کام تھا غریب نواز نے وہ ہاتھ میں روٹی لی گئے کہ حضرت جی کھانا کب ہے کہ ابھی کھالو میرے غریب نواز نے ایک لقمہ توڑا گئے جیسی وہ لقمہ حالق کے اندر گیا گئے دل کی دنیا بدل جاتی ہے بس اب ایک ہی دھن تھی کہ کوئی ایسا مرشد مل جائے جو خدا تک پہنچاتے کوئی ایسا ملے جو مصطفیٰ تک پہنچاتے اللہ وقت پر یہ جستجو بڑھ جاتی ہے آپ پیر کی تلاش میں نیشہ پر کی سرزمین پر پہنچے گئے وہاں پہ حضرت خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ لئی جن کو خاجہ عثمان حارونی کہا جاتا گئے آپ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے گئے جانے کے بعد ہاتھ میں ہاتھ دیا گئے مرید ہوئے گئے اب پیر و مرشد نے بیٹھایا گئے آپ کو عمل کرائے جا رہی گئے فرمایا بیٹے ذرا بیٹھو تو شگی قریب نواز بیٹھے گئے آپ کو کچھ وظیفہ بتایا گیا فرمایا بیٹے معیین کا جی کا ذرا دیکھو تو سہی اوپر کیا نظر آ رہا گئے کہنے لگے حضرت جی ایک آسمان دکھائی دے رہا گئے نیچے دیکھو کیا دکھائی دے رہا گئے حضور زمین دکھائی دے رہی ہے فرمایا یہ اور پڑھو آپ نے پڑھنا شروع کیا فرمایا اب بتا اب کیا دکھائی دے رہا گئے جب نگاہ ڈالی کہنے لگے حضرت تحت سرا نظر آ گیا کہا اوپر دیکھو جب اوپر دیکھا تو مسکر آ کے کہتے ہیں اب تو عرش مولا نظر آ گیا اللہ اکبر یہ تربیت مرشد نے کی یہ تعلیم مرشد کی ایسے تربیت کی اور جب تعلیم و تربیت مکمل ہو گئی کہنے لگے چلو اب رب کی بارگاہ میں چلتے ہیں اللہ اکبر اتنا سستا نہیں ہے میرا غریب نواز جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے بڑی شان والے ہیں عظیم رتبہ خاجہ غریب نواز کا ہے مرشد نے کہا تھا بیٹے چلو اب حرم شریف چلتے ہیں کعبہ شریف میں گئے میزہ بے رحمت کے نیچے کھڑے ہوئے اور مرشد نے یوں ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ میرے حسن کو قبول فرما لے یا اللہ میرے حسن کو قبول فرما جیسے خاجہ عثمان حرون نے اتنی بات کہی تھی آواز آئی تھی ہم نے حسن کو قبول بھی فرما لیا گیا اپنے ولیوں کی لسٹ میں اس کا نام تحریر بھی فرما دیا یہ مقبولیت ملی وہاں سے پھر مرشد نے کیا کہا مرشد کہنے لگے بیٹے یہاں مقبولیت کی سند مل گئی ہے اب مہر مدینے لگ گئی آپ نے اپنے معین کا ہاتھ تھاما گئے سفر کرتے کرتے مصطفیٰ کے مدینے آئے ہیں اور جب آئے گئے نا مرشد نے کہا تھا بیٹے مصطفیٰ کو سلام کرو میرے غریب نواز نے کہا آپ بھی کہتو رسول اللہ اتنا کہا گئے یہ چملہ میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ اکبر مرشد نے آکے بڑھ کر کے غریب نواز کی پیشانی چومی اور فرمایا بیٹے مبارک ہو یہاں سے خطبیت کی ڈگری عطا کر دی گئی ہے اللہ اکبر سرکار غریب نواز نے دو سال تک آج لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ صاحب فقیروں کی لائن الگ ہوتی ہے ولیوں کی لائن الگ ہوتی ہے مولویوں کی لائن الگ ہوتی ہے یہ جاگل ہیں نادان کے لوگ گوار ہیں جو سیدھی سادھی قوم کو دھوکے میں ڈال لگے گئے ہیں میرے غریب نواز کے پاس علم نہیں ایسا نہیں غریب نواز نے دو سال تک مصطفیٰ کے مدینے میں بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیا دو سال تک بیٹھ کر کے حدیث پڑھائیے غریب نواز لے دو سال تک پڑھایا آپ واپس آگئے اپنے مرشد کی بارگاہ میں جب واپس مرشد کی بارگاہ میں آئے کچھ دن کے بعد مصطفیٰ کے مدینے سے بلاوا آیا توجہ کرنا پہلے مرشد کے ساتھ گئے تھے اب آقا نے فرمایا معین ہم سے ملنے کے لئے آؤ اللہ معین ہم سے ملنے کے لئے آؤ اتنا سننا تھا آپ نے پیدل سفر شروع کیا مصطفیٰ کے مدینے پہنچے گئے جاکہ مسجد نبی میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر اور بھی خادم بیٹھے ہوئے تھے جب جا کر کے بیٹھے اندر سے مصطفیٰ کے مزار سے آواز آئی کہ معین کو اندر بھیجا جائے معین کو اندر بھیجا جائے جو خادم کے وہ دوڑ کر کے آئے کہتے ہیں این المعین معین کہاں گئے معین کہاں گئے مصطفیٰ بھلا رہے ہیں جیسی اتنا کہا تھا وہاں پہ دس سے زیادہ معین نام کے لوگ تھے کوئی کہتا تھا میں معین ہوں خادم واپس پلٹا جاکہ مزار شریف پہ ارض کرتا گئے یا رسول اللہ جیسی میں نے معین کہہ کے پکارا گئے وہاں پہ تو دسوں کھڑے ہو گئے کوئی کہتا کہ میں معین ہوں کوئی کہتا کہ میں معین ہوں آقا بتائیے کس معین کو بلا رکھے گئے جیسی اتنا کہا تھا آواز آئی تھی ہم نے معین تین چشتی کو بلایا گئے اللہ اگر پر اتنا سنا گئے غریب نواز نے دوڑ لگائی گئے اور آج آپ جہاں پر دیکھتے گئے مواج شریف بنا ہوا گئے وہاں پر جھاکر کے غریب نواز کے قتم ٹھہر جاتے گئے اندر جانے کی ہمت نقی ہوتی ہے اندر سے آواز آتی ہے اے معین ٹھہر کیوں گئے ہو اندر آ جاؤ جیسی غریب نواز نے مزار کے اندر قدم رکھا گئے کیا دیکھتے گئے سامنے صرف قبر انور نہ تھی بلکہ سارے پردے ہٹ چکے تھے سامنے مدینے والے مصطفیٰ کھڑے ہو کر کے مسکرانے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یہ میرے غریب نواز کی شان ہے سارے پردے ہٹے اعلیٰ حضرت مسکرہ کے کہنے لگے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھک جانے والے میرے سرکار نے غریب نواز کو بغیر کسی پردے کے اپنے جلوے دکھائے اور اس کے بعد فرمایا معین تمہیں ہندوستان جانا ہے وہاں جا کر کے لوگوں تک میرا دین پہنچانا ہے اور سنو تمہیں اپنا ٹھکانہ اجمیر کو بنانا ہے اللہ اکبر یہ میرے نبی بتا رہے ہیں اسی لیے تو سرکار غریب نواز کو عطائے رسول کہا جاتا ہے اتنی شان والے میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہندوستان کی سرزمین پر آئے یہ ہمارا نصیب ہے کہ سرکار نے بھیج کر کے ان کو ہمیں ایمان کی دولت دلوائی آقا کے قاسد ہیں آقا کا پیغام ہندوستان کی سرزمین پر لائے ساری باتیں آپ نے اکثر سنی ہوں گی بیٹھے اجمیر شریف میں آئے راستے لوگوں نے بند کیے اور راجہ وہاں کا موجود تھا اس کو یہ بات نہ گوار گزری اللہ والو کے راستے رکنے کی کوشش کی کبھی پانی پہ پہرا کبھی بیٹھنے پہ پہرا اون تو دنیا جانتی ہے بیٹھائے تو اٹھی نہیں تھے پانی بھی پورا قاسے میں لے لیا